اوز باللہ من الشیطان الرجیم ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں دیکھو نماز قائم کرو لکات ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خالد کر دیا تھا ثانی ان با جماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھے جماعت با جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہنا ہوں نے جیسر میں مخاطب کون علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا ہونچے سے ہونچا آواز کہے گا اعلیٰ سے عالیٰ بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آت کہہ رہا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی در حقنقت علماء یہود کا کردار بک چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور زد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرمِ توفیق جو صورتِ حال ہے صرف تران کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطن بچا ہوا ہے وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظ کا ذمہ نہیں کھا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لحظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں موجود ہوئے آتے ہیں جب وہ دنیا کی کتے بن جائیں گے تو دین کو مزنام کرنے والے ہیں بداہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لئے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا ینہاہم الربانیون والاہباب کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظر آنے تو نہیں ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے اور اگر دنیا بھی انبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کئی نہ کئی کمپرومائش کرنا پڑے گا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں بہت بھاری شئے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمی صرف صلاح کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کے خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پرکانے ہو جاؤ اور حق کا بولبالہ کرنے کے لیے میدان میں آجاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاة و عباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشو رکھنے والوں کے درنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں اللَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ الْعَاجِعُونَ جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کے طرف ہمیں لوٹنا ہے صدق اللہ العظیم